بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیاری ویورز ویورز اس ویڈیو میں ہم تفصیل میں بات کریں گے کہ پاکستان سندھ رینجلز میں چاہے آپ نے جس بھی پوست پر اپلائی کیا سابن سپیکٹر حوال دار نائک سپاہی جنرل ڈیوٹی یا کب جس بھی پوست اپلائی جب آپ لوگوں کو میسیج آتا ہے اس کے بعد پھر آپ رول مسلم جاب ڈاؤنڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ سینٹر جاؤگے تو آپ نے کون کون سے کاغذات یعنی کون کون سے آپ نے ڈاکومنٹ لے کے جانے ہیں کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں یا ہوں گے اپلائی کے بعد جو پہلے فیزیکل ٹیسٹ ہوگا یا تحریری امتحان جو انگلائی تک ہر ایک چیز کے بارے میں معلومات آپ لوگوں کو دے رہے گا اس ویڈیو میں تو انہیں انوالی ویورز سے ریکوست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے تھا تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو جو آپ کے ریلیٹیڈ آپ لوگوں تک پروکتے ہیں اور اس چینل فوٹ جو آپ ان کے جو تحریری امتحان ہوتے ہیں ان کی پروپریشن بلکہ پاسٹ بیٹر اور ایکسپیرینس رپیٹر پاسٹسٹ کوئیشن سے ہی کروائی جاتی ہے تو ویڈیو کا پاکتہ آگاز کرتے ہیں تو سب سے پھلے ہم ڈاکومنٹ کی ڈیٹیل جاندر ڈاکومنٹ سے اگر آپ کی تعلیم اس سے زیادہ بی ایم ہے تو آپ ساری ڈگریز کی ارجنیں بھی لے کر جانے ہیں اچھا اگر آپ کی تعلیم آٹھویں کلاس پہ یعنی میڈل پاس ہے تو آپ کے پاس جو سکول چھوڑنے کا سارٹیفکیٹ ہوگا اس کو آپ نے متعلقہ دسٹک ایجوکیشن افیسر سے لازمی تصدیق کروانا ہے اگر تصدیق کروا کے نہیں جائیں گے تو آپ کو وہاں پر ٹیسٹ آپ کے نہیں ہوں گے تو نیسٹ ہم بات کر لیتے ہیں نمبر اصل قومی شناختی کار تو آپ نے اپنا جو ارجنل شناختی کارڈ وہ لے کے جانا ہے اور والد کے شناختی کارڈ کی بھی ایک کاپی یعنی ارجنل اپنے جو ارجنل شناختی کارڈ بھی لے کر جائیں گے اور اس کی دو عادت اٹسٹڈ فوٹو کاپی سے بھی آپ نے لے کر جانی ہے اور والد کی ایک جو فوٹو کاپی صرف اٹسٹڈ کروا کے لے کر جانی ہے تو نیسٹ ہم بات کر لیتے ہیں نمبر فور پر فور ادھا یعنی چار ادھا رنگین پاسپور سائز تصویر جو کی ریسنٹی موجودہ آپ نے کھچوائی ہو وہ آپ نے لازمی لے کر جانی ہے اس کو اٹسٹڈ کروانا کروانے کی ضرورت نہیں ہے اگر کروانے ٹھیک اگر نہ بھی کروائیں تو کوئی مسئلہ نہیں اور نمبر فائی پر اگر بات کریں تو آپ نے جو ویب سائٹ سے پاکستان سیندرینجر سے جو آپ نے رول مسلپ ڈاللوڈ کی ہوگی وہ بھی آپ نے لازمی لے کر جانی ہے رول مسلپ کے بغیر آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوگا تو نیسٹ ہم بات کرتے ہیں سب سے جب آپ سیندر جاؤ گے تو سب سے پہلے آپ کی جو کاغذات کی جانچ پرطال کی جائے گی کاغذات چیک کیے جائیں گے اس کے بعد پھر آپ کا فیزیکل ٹیسٹ ہوگا تو فیزیکل میں رننگ بھی ہوگی پوش آپ سیٹ آپ چین آپ سارا مکمل کرائیٹیریا ہوگا اس کے آپ نے تیاری کر کے جانی ہے نیسٹ ہم بات کریں تو آپ کا نفسیاتی امتحان اور انٹریو یعنی آپ کا جو نفسیاتی یعنی آپ مطلب ہے کہ آپ کو جج کرنے کوشی کے لیے پاگل نہیں آپ مطلب ہے کس طرح آپ کی سوچ کس طرح ہے نیگٹو ہے پوزٹیو ہے یا وہ آپ کا نفسیاتی امتحان ہوگا اس کی ویڈیو انشاءاللیک الیک سے بناوں گا نیسٹ ہم بات کریں تو نمبر 5 پہ آپ کا پھر فانیل میڈیکل ہوگا اس کے بعد آپ کی کار لیٹر یعنی آپ کی جوائنگ لیٹر آ جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ